مسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹرور بنانے لگے ہیں سب سے پہلے یہ ہم گھیئے اٹھ کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے اسے اچھی سے مکس کر لگے پہلے یہ دیکھیں سے بیٹ کرنے سے یہ کا جو کلرہ وہ چینڈ ہو چکا ہے اب اس میں ہم شوگر ایڈ کریں گے یہ 3 ٹیبل سپون شوگر ایڈ کریں یہ شوگر کو ہم نے پیس کیا تھا پہلے سے ہی اسے بھی اسی طرح پیس کریں گے اب اس میں ہمیں ایک انڈا شامل کریں گے اس میں ہمیں ایک انڈا شامل کریں گے چین konkیب ہے ابھی سے تھی چین کریں گے انڈا شامل کریں گے انڈا شی اللہ میکس کرتے جائیں گے ایک چمچیز میں ہم بیکنگ پورٹر شامل کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں دودھ اٹھ کر رہے ہیں ہم نے اسے میدن ڈالا ہے اور ہم نے دودھ اٹھ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا بنیلا ایسنس اٹھ کر رہے ہیں ہم نے نیلا ایسنس کو بھی سی اچھی طرح سو مکس کر لیں گے پین کو پہلے سے یہ اوئل لگا دیا ہے اب اس میں یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا وہ اٹھ کریں گے پین میں پھلا لیں گے یہ ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اب اس کے اوپر ہم پین رکھ دیں گے یہ اب اسے ڈھاکے رکھ دیں گے اب اسے چیک کر لیں گے کھول کی یہ پا گیا ہے اب اسے پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں پلیٹ میں نکال لیں گے ہم پھرنا ہونے دیں گے اس پہ اب ہم جیم لگا لیں گے جیمک کی مند سے پھلاتے ہی جائیں گے جیمک کی مند سے پھلاتے ہی جائیں گے یہ ہومیڈ ہے سٹوربری جیم یہ بٹر پیتر کسابی سے ہم نے رول کر لیا یہ سوزرول ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ہمارے منظردار سے سوزرول تیار ہے آپ ہی گھر میں ضرور فرائے کریں اگر ہمارا چین کو سبکرائب نہیں کیا تو چین کو سبکرائب کر دیں تھانکس ور وچن اللہ حافظ